باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور کائنات کی تخلیق کی وجہ کون تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اس لئے ایک حدیث میں فرمایا ہے لولاک اللہ خلقت الافلاق اے محمد اے میرے حبیب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آسمان و زمین کو بھی پیدا نہ کرتا تجھے پیدا کرنا مطلوب تھا اس لئے میں نے اس لئے میں نے جو اس کائنات کو پیدا کیا یہاں تک آدم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیا ہے رب زلجلال مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے معاف کر دیجئے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اے آدم تجھے کیا ملو یہ محمد کون ہے محمد کون ہے کہا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کون ہے میں نے جو جنت کے اوپر یہ ایک تختی دیکھی تھی اس کے اوپر یہ کلمہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب میں تیری قربتوں میں تھا تو میں نے یہ کلمہ دیکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا ہے تو مجھے پتا تو نہیں محمد کون ہے لیکن میں نے سوچا جس نے اپنے نام کے ساتھ جس محبوب کا نام لکھا ہے لگتا ہے یہ کوئی برگزیدہ شخصیت ہے اس کے واسطے وسیلے سے آج میں تُس سے توبہ کروں ہو سکتا ہے میری توبہ قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے آدم تُو بلکل ٹھیک کہتا ہے یہ وہی محمد ہے اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا کہ پیدا کرنا مطلوب نہ ہوتا تو اے آدم ہے تجھے بھی پیدا نہ کرتا تجھے پیدا میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے محمد کو پیدا کرنا تھا لہٰذا اس لیے میں نے تجھے پیدا کیا آسمان و زمین کو پیدا کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اور توبہ قبول ہو گئی جبری صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا رہا ہے کہا کہ آدم تم نے توبہ کرنے میں بڑی دیر کر دی اگر تُو جنتوں کے اندر جب اللہ نے تُو بھی عطاب کیا تھا اگر تُو محمد کا واسطہ اور وسیلہ اسی وقت پیش کر دیتا اللہ جنتوں بھی تُو جب پیش کر دیتا آج لوگ کہتے جی وسیلہ پیش کرنا یہ پتہ نہیں بابا آدم نے پہلا وسیلہ بابا آدم نے پیش کیا دعا میں یا اللہ محمد کے وسیلے اور واسطے سے مجھے معاف کر دے اور قبول ہوئی اور جبری نے کہا کہ اگر یہ وسیلہ جنتوں میں پیش کرتا اللہ جنت میں تُو جب پیش کر دیتا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات تو کائنات کی وجہ وہی بنی ہیں اس کائنات میں اللہ پر گھر اتایا تو بیت اللہ بھی گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے فیضان کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے پھر رسول اللہ پر کتاب اللہ اتاری کتاب اللہ ہمیں عطا کیا اور قرآن کریم میں نے بتایا کہ ساری پہلی آسمانی کتابوں کا نجڑ و خلات سے پیش کر دیا